موسیقی 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 فائننشلی اس کو بہت زیادہ ہے بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اگر ہم اس ٹیلنٹ کو پروپر جو ہے وہ لے کے چلیں اس کو جو ہے وہ پروپر پلیٹ فارم دیں پروپر جو ہے وہ کیمپس لگائیں ریگولر جو ہے وہ چیزیں کریں تو جو ہے وہ کبڈی ہماری جو ہے وہ کرکٹ جیسی گیم بن سکتی ہے جتنی فیملیر کرکٹ ہے اتنی ہی کبڈی بھی ہو سکتی ہے اچھا کوئی میسیج آپ دینا چاہے نوجوانوں کو کہ آپ جو تین بجے رات تک چھائے پی رہے ہوتے ہیں تو اس کو کہاں اسٹینڈ کریں دیکھیں میں اکثر فارم پر جو ہے وہ میرے ایک دوست ہیں نیوی میں کمانڈر ہیں وہ اکثر ایک جملہ بولتے ہیں وہی جملہ میں آخر میں جس جو ہے وہ بولوں گا اور وہی سب کے لیے پیغام بھی ہے پہلے جو ماباپ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ بچہ گھر کب آئے گا وہ اتنا گراؤن میں ہوتا تھا کہ ماباپ یہ کہتے تھے کہ بھئی بس کر دو اب گھر آ جاؤ اور اب ماباپ یہ سوچتے ہیں کہ یار بچہ کھیلنے کے لیے گھر سے جائے گا کب تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ہماری ہیلڈی ایکٹیوٹیز کم ہو گئی ہیں جب تک بچہ گراؤن میں نہیں کھیلے گا اس وقت تک جو ہے وہ ہیلڈی نہیں ہوگا تو پڑھائی ہر چیز ضروری ہے لیکن اسپورٹ سب سے زیادہ ضروری ہے اچھا یہ سوال میرے ذہن میں ابھی بھی آیا کہ کبڈی کا گراؤن موجود ہے ہمارے پاس بسکلی کبڈی کا کوئی خاص گراؤن نہیں ہوتا کبڈی جو ہے وہ آپ کسی بھی جنگہ کر آ سکتے ہیں اس کا ایک سرکل لگایا جاتا ہے وہ آرٹیفیشل گراؤن بھی بنایا جا سکتا ہے اور 99% کبڈی کسی بھی ملک میں ہوتی ہے یا کسی بھی جنگہ میں ہوتی ہے تو اس کا کوئی فکس گراؤن نہیں ہے نورملی فوٹبال گراؤن یا ہاکی گراؤن جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کا موسیقی موسیقی